اسلام علیہ ورہوان میں ہوں راجہ ساعد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں بات آج جو میں بات کرنے والا ہوں that is on like recent controversy اور جو آج جس طرح سے چل رہا ہے ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نیا کوئی نہ کوئی issue لے کے آرہے controversy لے کے آرہے ہیں me too is such a great movement اور اس نے بہت سی اور تم کو بہت سی لڑکیوں کو اتنا امپاور کیا ہے ان کو ایک وائس دی ہے کہ وہ کھول کے سامنے آئے ہیں اور sexual harassment کے خلاف آواز اٹھائی ہے and they have like identified the predators تو اب جو ہے وہ me too کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ بہت سی ایسی چیزوں کا involve کر رہے ہیں جو کہ بالکل بھی جس کا me too سے کوئی دور دور تعلق بھی نہیں ہے تو ایسی کچھ چیز ہیں for example recently جو آ رہی ہیں i would say کہ یہ جو چیزیں ہیں this is like uh this is like destroying the actual cause تو اب recently جو تین controversies ابھی بھی چل رہی ہیں uh that is uh that is to you can't know case جو سے پہلے ہمارے سامنے آیا ہے تو اس میں تو جہاں تک جو screen shots تک کی بات ہے that is like from snapchat or somewhere instagram تو یا اگر تو کوئی sexting کر رہا ہے اور consent کے ساتھ کر رہا ہے if one person if one person is agreed to the other person تو i don't think کہ کوئی بھی اس میں issue ہے the main thing that matters is consent تو سب سے پہلے تو میں me too کو define کرتا چلوں اور اس کے بعد میں باقی چیزوں پہ جاؤں کہ کس کے ساتھ کیا issue ہے تو me too is a movement for purely for sexual harassment تو اس میں آپ دوسری چیزوں کو involve نہیں کر سکتے for example me too کی ضرورت کیوں ہے ہمیں کیونکہ ہماری society میں not just in Pakistan but all over the world عورتوں کو اتنا دبا دیا جاتا ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ کوئی بھی کچھ بھی ان کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو they don't have voice کہ وہ کھول کے آگے کسی کو بتا نہیں سکتی اپنی بات کا اضحاد نہیں کر سکتی تو me too is not just for women it's for men also کہ جن لوگ کے ساتھ کوئی بھی sexual harassment کا case ہوا ہے in their childhood in early life جب کبھی بھی in office کہیں بھی جب ان کے ساتھ کوئی sexual harassment کا case ہوا ہے اور اس پہ آکے وہ آواز اٹھاتی ہیں and they are telling that yes it happened to us like it happened to me too تو that movement is like very powerful کیونکہ یہ چیز acceptable نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ sexual harassment ہو کسی کے ساتھ تو اس لڑکی کو definitely کھول کے سامنے آنا چاہیے جو کہ ہماری society نہیں accept کرتی کسی بھی لڑکی کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے تو we would just say کہ یار نہیں خاموش ہو جاؤ just forget it ہوتا رہتا ہے and forget it تو یہ چیزیں اس کو کیٹر کرنے کے لیے me too movement کی بہت ضرورت ہے اب جن چیزوں کو associate کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ for example cheating for example ابھی جو recent case آیا ہے امام الحق کا let's talk about that so that is a purely a case of cheating کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں screen shots آئے ہیں ابھی جس میں امام الحق ایک لڑکی کے ساتھ sexting کر رہا ہے تین چال رہ کیونکہ اس کا افیر ہے that is that is what is happening in our society جو کہ آپ I'm not justifying it کہ یہ ٹھیک ہے اگر رہت ہے I'm just saying کہ یہ آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گا that is called cheating اسے cheating کے سنس میں لیا جانا چاہیے اسے sexual harassment یا me too میں نہیں involve کرنا چاہیے کیونکہ اس سے me too effect me too پر effect پڑھ رہا ہے اب جو for example memes بنتے ہیں اور جو لوگ وہ چیزوں کو exploit کر دیتے ہیں I think اس معاملے میں تو آپ کو بہت سنسٹیو رہنا چاہیے ٹھیک ہے جہاں پہ کسی کی کسی کے کوئی ہرٹ ہو رہے ہیں کسی کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو رہے ہیں تو آپ وہاں پہ اٹھا کے memes بنا کے ایک تو جو predator ہوتا ہے اس کو تو خیر وہ تو رزیل بھی کرتا ہے لیکن جو آپ کا victim ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اس میں traumatize ہوتا ہے تو یو خانوں کی case میں کل رات کو یو خانوں کی نیو ویڈیو آئی ہے جس میں he is explaining the right thing actually کہ جس پہ وہ بات کر رہا ہے کہ یار اگر آپ sexting اور ان چیزوں کو ہی اتنا آپ وہ کرنے شروع ہو جاؤ گے تو پھر تو آپ کسی سے بات کریں کابل نہیں رہو گے like you will think like hundred times میں اس بندی سے کیا بات کروں کیا نہ کروں تو بات پھر وہیں آتی ہے کہ یار consent کے ساتھ آپ جو مرضیہ کرو that is that is another issue کیا society کیا کہتی ہے وہ کیا اور چیزیں چل رہی ہیں that is another thing but consent کے ساتھ کچھ بھی کرنا sexual harassment میں نہیں آتا ہے یہ تو یوکھانوں کا یہاں پہ جو ہے case i think it's a different thing جہاں تک بات ہے مہسن عباس ہے درکی تو اس کو بھی جوڑا جا رہا ہے میٹو کے ساتھ that is a different thing that is a domestic violence that is a huge issue in our society اور وہ اتنا بڑا issue ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر دس میں سے ہر آٹھ ساتھ سے آٹھ گروں کے اندر یہ ایشو چال رہا ہے وہ کیوں کیونکہ ہماری ہمارے ہاں پیٹریورکی ہے تو مرد اپنی فرسٹیشن اتارتا ہے جا کے عورت کو مار کے تو that is a really big issue and that's a different issue different from me too اور domestic violence پہ proper laws ہیں چکا ہے کہ he has some psychological issues جب آپ کے ایشو ہیں تو آپ کو کوئی 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 نہیں کر سکتا ہے کہ 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 بھی جائیں اور اپنی wife پہ تشہدد کریں تو آئی ٹھینک جو غلط ہے اس پہ آپ کو بولنا چاہیے آواز اٹھانی چاہیے پر جہاں پہ بھی consent involved ہے دیکھیں فر ایجامپل وائلنس وائلنس بھی کسی جگہ جیسٹیفائی ہوتا ہے فر ایجامپل رسلنگ آپ دیکھیں رسلنگ میں تو جیسٹیفائی ہوتا ہے وائلنس دیٹ اس وائلنس دونوں پارٹیز وہ مل کے دوسرے کو مار رہے ہیں پھر بات وہیں آیاتی consent پہ consent کے بغیر کچھ بھی کیا جائے تو وہ غرض ہوتا ہے تو اس بات کو یہ سم کرتا ہوں کہ آپ ہر چیز کو سیٹ پیرامیٹر میں رکھ دیکھیں آپ دوسری چیز مکس نہ کریں اس کو involve نہ کریں باقی جو اشیوز ہیں آپ پہ آواز اٹھائیں آپ بولیں لیکن کسی کی بھی اتنی زیادہ اسس نا کریں میمز نہ بنائیں کہ اس بندے کو سوسائیڈ تک نہ بتا جائے یا اس کا جو باقی کریئر ختم ہو جائے سو that's all for today and next time کوئی اور چیز ہوگی تو we'll talk about it thank you khuda affiz